آج ڈیرہ اسماعیل خان کے تین سیاستدانوں مولانا صاحب کے بغیر وفاق کی حکومت نہیں سمل رہی علی امین گنڈا پور صاحب کی جو اس وقت سٹریٹیجی ہے اس میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کی حکومت خطرے میں ہے اور جب وہ خطرے میں ہے اور حکومت ان کی جاتی ہے تو تیسری باری پھر آپ کی آتی ہے نہیں گورنر راج گورنر راج لگ رہا ہے دیکھیں ایز ای پولڈیشن اور جو ہماری سیاسی تربیت ہوئی ہے میں تو اس کے بلکل ٹوٹلی خلاف ہوں گورنر راج ہم سیاسی لوگ نہیں چاہتے کہ ہوں لیکن اگر کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ کسی چیز کا مداوہ اس چیز سے ہو سکتا ہے فور ٹائم بینگ آپ گورنر راج تمام حسن کے لیے رہے ہیں میں نے ایک پروگرام میں یا ٹی وی پریس کانفرنس بات کی تھی کہ نورملی جب مریض کو لے گی جاتے ہیں اس پر لوگ بڑی بری کنڈیشن میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ اس کا ایک انگلی یا ایک تھوڑے سی چیز کو کار دیں تو آپ کے باقی مرض نہیں پھیل سکتا یہ اٹھا ہن کار دیں تو آگے مرض نہیں پھیلے گا تو اگر مرض کو مطلب ہے کہ لا علاج ہونے سے اچھا ہے کہ ہم اس کے علاج کر لیں مرض لا علاج ہو گیا ہونے جار ہے خدا نہ کرے مطلب مجھے اللہ تعالیٰ یہ ہو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ اس وقت یہ سیچوئیشن خیوروں مخواہ کی ہے آپ کو اس کی احساس ہوگا بالکل لیکن آپ کو تصویر نظر ہی نہیں آ رہی ہے یہ ہماری خیوروں مخواہ میں سیچوئیشن ہے میں بھی آؤں گا سیکیورٹی اور لا آن آرڈر کی سیچوئیشن پر میں نے آپ سے بات کرنی ہے لیکن کیا علی امین گندہ پور صاحب معاملات کو وہاں لے گئے ہیں جہاں پر یا جو پین کا ایک تھرش ہولڈ ہوتا ہے وہاں لے گئے ہیں جہاں پر گورنر راج جلد لگ سکتا ہے ان کی تو خواہش ہے یہ میرے خواہد میں اپنے آپ کو سیاسی شہید بنانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے ان کے پاس ویجن نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے دیکھیں میں اور آپ ایک بیعث پر کرتے ہیں آپ مجھے بولیں گا آپ بڑے غلط ہیں میری پارٹی ٹھیک ہے بلاول صاحب نے ایک کام کیا زداری صاحب نے صوبے کے لیے کام کیا ملک کے لے کیا بی بی نے ایک کام کیا شہید بنانا چاہتے ہیں میرے پاس ایک بیعث ہے نا ان کے ساتھ جس پاس بیعث نہیں ہوتی جو آپ کے ساتھ ارگو نہیں کر سکتا وہ یا گالی نکالتا ہے یا ہاتھ ڈالتا ہے وہ کہتے ہیں ہم بہت پاپلر پارٹی ہیں ہمارے پارٹی لیڈر بہت پورے پاکستان میں سب سے پاپلر ہیں ہمارا ووٹ بینک ہے یہ فارم فورٹی سیون والے ہم فورٹی فائف والے ہیں ہم سے زیادہ پاپلر کون ہوگا ہمیں کیا ڈر ہے جو کرنا ہے ابھی یہ تین دن پہلے الیکشن ہوئے فارم فورٹی فائف اور سامن کے بعد نہیں چاہتے گا رہیمی ارخان میں ہوئے ہیں تو کدھر تھے انہوں نے کوئی جلسے کیا تو آپ کی خیال میں پی ٹی آئی غیر مقبول ہو گئی ہے دیکھیں پارٹی کے ووٹ سوتے ہیں لیکن وہ اتنے بھی نہیں جیتے ہیں ابھی انہی کے سیڈ تھی نا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے